درود شریف تم اپنی مجلسوں میں مجھپر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا میرے ہوزے کوسر پر قیامت کے روز خوش گرو آئیں گے جنہیں میں کسرت درود پاک کی وجہ سے پہشانتا ہوں گا جس نے دن بھر میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کرنگا جب تم میں سے کسی کو کوئی چیز بھول جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی جب دو دوست آپس میں حلاقات کرتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں کی جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا جب تک میرا نام مبارکہ اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استخفار کرتے رہیں گے جو مجھ پر ہر دن میں پچاس بار درود شریف پڑھے قیامت کے دن اس کی میں اس کا مسافہ کروں گا جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کسر سے درود شریف پڑھا اس کی موت کے وقت اللہ اپنی مخلوقات سے فرمائے گا اس بندے کے لئے بخشش کی دعا مانگا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ سمجھو جنت کا راستہ بھول گیا جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا وہ دوزت میں جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آسان درود شریف ہے میں نے علماء کرام سے سنا ہے اگر دن میں تین سو تیرہ بار درود شریف پڑھ لیا جائے تو یہ کثرت درود شریف میں شمار ہوتا ہے آج کل اس دور میں کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف میں ایک ایسا مقتصر درود شریف ہے جو ایک سیکنڈ میں عدا کیا جاتا ہے اس حساب سے تین سو تیرہ بار درود شریف پڑھنے میں صرف پانچ سے چھ میٹ لگتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھیانوں بھائیو اس درود شریف کو کس رس سے پڑا کرو درود شریف پڑھنے کے فضائل آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اسے صدقہ ایزاریہ کر کے آگے سے آگے شیئر کریں